میں یہاں پہ ہنان شاہد اور سلمارزا کے کمرے میں آیا ہوں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ابھی میں نا کرتا ہوں یہ ہنان شاہد اور سلمارزا کا کمرہ ہے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام کیا اللہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ سنائے کیا آز ہے آپ بتائیں کیسے تبیہز گیا ٹھیک ٹھیک کیا کر رہے ہیں بس میچ دیکھ رہے تھے میچ دیکھ رہے ہیں کل کے میچ کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن بس ایک تو تھوڑا سکیجول ادھر بیزی ہے جب فری ٹائم ملے کچھ کلپس گرہ دیکھتے ہیں آپ دو میٹ کے لیے میں پس آئے گئے تھے میں گفشپ گارنے کے لیے میں بس لیکٹو بند کر دوں اور آپ بتائیں بلکل ٹھیک 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 بلکل جی سلمان صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ایشیا کب میں اور حنان آپ کو بھی فرس ٹیم آئے ہیں ٹیم میں حنان آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن گیم کے لیے فری ٹائم کے اندر جو ان سے میری بکس بغیرہ ہیں میرے پاس تو ہم جو ان سے سٹیڈی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں اور سلمان بیٹھ کے آپ اس میں ایک لپس بغیرہ دیکھتے ہیں جو ہماری گلتی ہیں جو ہمارا پر شہر جورپ ٹور رہا ہے اس کے اندر جو ان سے ہماری مستیکس ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ والی مستیکس ہیں ان سے نہ آئیں کوئی نئی مستیکس کریں اور اس سے آگے لرن کریں جو سلمان آپ کیا کرتے رہتے ہیں جیسا کہ بتایا ہے کہ ہم کافی ڈسکس گھڑا کرتے ہیں فری ٹائم میں تو کچھ ٹائم کھانے پینے میں ایون کے تھوڑا تا فریش ہونے کے لیے ہم موئی گھڑا بھی دیکھتے ہیں کچھ فنی ویڈیوز گھڑا بھی دیکھتے ہیں ہنان چائے بہت اچھی بناتا ہے میرے لیے جی ہنان بھئی آپ سنائے چائے بہت اچھی بناتا ہے کیا آپ چائے بھی پلائیں گے یا نہیں ضرور آئے ہیں ویسے بھی آپ کشمیری ہیں اور ظاہری بات ہے کھانے پینے کے لیے آپ بہت شکین ہوئے کچھ کھانے پینے کے لیے پاکسن سے بھی لے کر آئے ہیں جی جی ڈرائی فروٹس بغیرہ جو ان سے لے کر آئے ہیں ہم اپنے ساتھ آپ کو بتا کہ جو کشمیری ہوتے ہیں پھر ان کے خوراہ کی ضرور تو تھی ہے اوپر سے بھٹا ہے بلکل کوئی شاک نہیں ہے آپ کے ساتھ ساری فیملی ماشا اللہ ہاکی سٹارز ہے بہت خوشی والی بات ہے پھر آپ ہمیں چائے پلائیں گے یا کافی پلائیں گے نہیں چائے پلائیں گے ہنان آپ کو جی ہنان بھئی آپ پلائیں گے چائے آئے ہیں جی 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 دیکھتے ہیں جی آپ کیسے بناتے ہیں چائے پلیز چلیں جی چلیں یہ ہنان صاحب چائے بنانے لگے ہیں دیکھتے ہیں تکریباً چائے کا سمان کیٹرن کے ساڑھا پچھ در پڑا ہوئے ہیں یہ جی میں ہنان کی آتی پروں گا جوزی بھائی کی چائے کے لئے ضرور جی ضرور یہ کیٹرنی در ضرور ہوئی بس اسی طرح ہے بس اسی طرح ہے بلی ٹائم جوزی بھائی گزر جاتا ہے بلکل بلکل اچھا اس کا مدرہ ہنان چائے بہت خوبصورت بناتا ہے چائے بھائی خوبصورت بناتا ہے ایک اور اگر اور اس وقت جونسا ہمارا میل فوکس ہے وہ آپ پتہ ایشیا کپ مادلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایشیا کپ کے اندر ہمیں جونسا ہے ٹوپ فور ٹیمز میں آنا لازمی ہے اور تاکہ ہم ہمیں 2023 کے بلٹکپ کے لئے کوالفائی کریں لیکن انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ ہم یہ جونسا ٹرنامنٹ جیتنے کی صلاحیت رکھیں اور انشاءاللہ ہم یہ ٹرنامنٹ جیتیں گے اچھا مجی یہ اپتہ ہے آپ صبح کی دین دن ٹرننگ کرتے ہیں اور شامو کی دین دن ٹرننگ کرتے ہیں جی اب ادھر تو ہمارا سکیچول جاو کے سامنے ہے کہ صبح جنسا ہمارا کروڈ ہوتا ہے جس کے اندر سٹیچنگ اور روڈر ہے آجیں آپ کے پاس آپ میں مہمان نہیں ہے آپ میں شوان نہیں ہے آجیں بچے ہیں پلیز میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتا ہے جس طرح کہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سیشن جونسا ہوتا ہے وہ ریکووری کا ہوتا ہے جس کے اندر ہم سٹیچنگ اور فارم رولر اور کس دن جم اور کس دن سویمنگ کا ہمارا سیشن ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بریک فسٹ پہ جاتے ہیں پھر تھوڑی سی تھوڑے دیر آکے سوتے ہیں پھر ہم اٹھ کے ہم جاتے ہیں ٹرننگ کے اوپر جی سلمان آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں اور آپ نے کس سے انسپائر ہو کے آقی سے سکھیا لوگی بھائی پہلی بات تو انسپائر ہونے کی میں میرا ڈریم انسٹیٹوٹ تھا جی سین یونیورسٹری ادھر ایڈمیشن لینے کے لیے میں نے ہاکی پکری اور وہاں سے میں نے ہاکی سٹارٹ کی تو ایڈمیشن تو میں نے ٹرائکز دینے کے لیے اور ایڈمیشن لینے کے لیے ہاکی تین منت کے لیے سیکھی بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ آہستہ آہستہ میں پروفیشنل لائف میں اتنا امپروڈ کر جاؤں گا یا ہاکی کی طرف آ جاؤں گا تو الہمدللہ آہستہ آہستہ برتے گے برتے گے اور آج الہمدللہ اللہ پاک نے وہ دین لکھایا کہ ہم پاکستان ٹیم کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لائف میں جی اب پاکستان عوام کے لیے کوئی پیسی دینا چاہیں گے جی ایکزیکٹلی کیونکہ کل ہمارا ایشیا کب کا فرسٹ میچ ہے اور فرسٹ میچ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور میچ بھی ہمارا ہے انڈیا کے اگینس جاں تو یہ میچ ہمارے لیے جیتنا بہت ضروری ہے میں پاکستانی عوام سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہمیں دعا کرے ہمارے لیے کہ پاکستان ٹیم یہ جیتے اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے اور یہ ٹرنیمنٹ جیتے بہت بہت شکریہ یہ تھے جی ہنان شاہد اور سلمارزاہ جی سر بہت بہت شکریہ جی آپ کو بہت شکریہ